یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے ہم دوسری پورشن میں گئے تھے ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کو دکھا سکیں اور ایک ایک پورشن اتنا زیادہ اور اتنا بڑا تھا کہ اس کو ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے اندر کور کرنا تو بہت ہی مشکل تھا اور یہ سارا ماربل لگا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت ماربل تھا اور یہ دیکھیں ڈیزائننگ اس لئے ہم دور سے کر کے آپ کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی دکھا دیں یہ دیکھیں مجسمیں اور یہ سارے اندر چھوٹی چیزیں شیلڈیں وغیرہ اور یہ دیکھیں ساری کی ساری ان کی ہسٹری ساتھ ساتھ لکھی گئی ہوئی تھی اور ساتھ میں بکس تھے اور یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کی ایک ایک کھانے پینے کے برطن کون استعمال کرتا تھا کہاں سے آئی گئی اور کچھ کا تو یہ تھا کہ پہلے کہاں تھی اب کہاں تھی بس ہم نے تو بس یہی دکھایا گیا کہ پوری دنیا سے ان لوگوں نے کٹھے کر کے اور دنیا کو کنگال کر کے ان لوگوں نے رکھ دیا ہویا خیر یہ تو ہمیں یہ چھو چھوٹے گھر ہیں اس وقت پرانے وقتوں میں کس طرح ڈیزائن کیا جاتے تھے کس قسم کی ہوتے تھے وہ نقشے تھے اور جتنی دبے سے ہیں پڑے ہو ان کے اندر بھی چیزیں تھے اور نیچے درازے کھولے درازوں کے اندر بھی اتنے چیزیں تھی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے پورا ایک دن ہونا چاہیے کم از کم میں ایک دن بھی نہیں کیا سکتی ہم تو کہیں گے کم سے کم چار سے پانچ دن ہونے چاہیے اگر ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو وزیٹ کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کسی بھی میوزیوم کو تو ہمیں تو پاکستان کے چھوٹے میوزیوم دیکھنے کی عادت تھی جو ایک دن میں پھر کے سارا کچھ دیکھ دو کہ فارغ ہو جاتے تھے دو دو جگہ سے پھر لیتے ہوتے تھے لیکن ہم نے جہاں پہ دیکھا ہے کہ اتنی ڈیٹیل ہے اتنی چیزیں ہیں اتنی چیزیں ہیں جس کے دکھانے کے لیے ہمیں کم از کم ایک ہفتہ چاہیے ہوئے اور پھر اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں تو وہ اتنا لمبا ویسے بھی ہر کوئی بور ہو جاتا ہے پھر ہم نے خود آپس میں باتیں کرنی تھی انجوائی کرنا تھا تو جس کے لیے ہم نے پھر اتنی زیادہ جاؤں سے ویڈیو بنانے چھوڑ دیجئے ہماری بھانجی نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی ہم نے کہا تھا ہمیں آپ بھی سینٹ کر دیجئے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اس لیے پھر ہم نے کہا تھا کچھ سیم سیم ہوں گی یہ دیکھیں گریل اور گیٹ وغیرہ ہے جس طرح کس طرح وہ بس ایک ایک چیز کو بار بار دکھا رہی تھی یہ ہم اوپر والی منزل میں تھے یہ نیچے والی منزل میں تھے نیچلی بیسمنٹ میں تھے پھر اوپر سے اوپر تین منزلہ تھی آئی ہوپ تین جس کو ایسے ہم نے سارے نہیں پھیرے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا شام ہو رہی تھی اور پھر ہمیں واپس گھرانا تھا سب لوگ اتنا انجائی کریں سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہ کیسے دفنایا جاتا ہے کچھ جگہ پہ ہم نے ایسے دیکھے کہ کس طرح ہم تب کے پرانے وقتوں میں پہلے بھی کئی ڈاکومنٹسی دیکھیں لیکن کس طرح دفنایا جاتے تھے اور مجلس میں تو انہوں نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں کہ خاص طور پر جو اس طرح اندر رکھے ہو کہ وہ آپ کو کلوز اپ کر کے دکھانے سب ہی جانتے نہیں دکھائے جا سکتے اور یہ جو آرٹ ہے یہ کلر ہیں ان کے بھی پیچھے ایک پوری پوری ہر کلر کے پیچھے ہر تصویر کے پیچھے ایک پوری پوری سٹوری ہے کہ اس کا کیا میننگ ہے یہ جو لائٹ آرہی ہے یہ جو برڈز ہیں یا یہ جو اینیملز ہیں یہاں پہ ہر چیز کی ایک ایک پوری ڈیٹیل تھیں جو کہ انسان صرف جس نے بک لکھنی ہو یا جس نے پوری بہت اپیسوڈ کے ساتھ ویڈیوز چلانی ہو وہ ہی لکھ سکتا ہے بنا سکتا ہے اثروائز ہم تو اتنی ڈیٹیل ویسے ہی ہم بہت جلدی شوق بھی پالتے ہیں لیکن ہم اکتاب بھی بہت جلدی جاتے ہیں کچھ جگہ پہ اندر بہت زیادہ اندھیرہ تھا اور سمٹائم لائٹ سنا ہونے کے بہت چھوٹی لائٹ تھے جس کی وجہ سے اتنا کلیر دکھائی آنکھ سے تو دکھائی دیتا لیکن ہمارے کیونکہ ہمارے کیمرے بہت ہائی کوالیٹی کے کیمرے نہیں وہ پھر اتنے اچھے دکھائی بھی نہیں دے رہے یہ وہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ایڈانو کہ یہ اریجنل ہوں گی یا ایسی لائف میں کیا حقیقت ہوگی لیکن ہر کسی نے اپنے خیال کے مطابق اس وقت یہ جو سہمجس میں یہ بنائے ہوں گے اور خیالی دنیا ہوگی شاید یا حقیقت میں ہوگی ایسے لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے ہم نے ویزٹ کیا ہم آپ کو بھی ویزٹ کروا رہے ہیں جو مختلف شکلیں مطلب کہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کہ یہ اس وقت کیا تھا کیا نہیں بس دیکوریشن پیسیز بھی ہو سکتے ہیں کسی زمانے میں ان لوگوں نے بنائے ہوں تو جو کہ وہ ہاتھ سے بناتے ہوں گے اور وہ پھر کچھ لوہی سے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں کچھ میٹلز کے کچھ کے اوپر انہوں نے گولڈ پلیٹڈ کیا ہوئے ہیں کچھ ویسے ہی ہیں نیچرل ہی ہیں بھر ایسے ہی ہیں سارے مجسمیں یہ سارا کچھ ہے اس وقت کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہوں گے یا یہ بھی کوئی خیالی تصویریں ہوں گی ہمیں کچھ اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں یہ دیکھیں اب یہ کون ہے کون نہیں ہم جتنی دیر ہو گیا ہمیں ویزٹ کیے ہوئے اس کے جتنی دیر بعد ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ہمیں ایٹی پرسنٹ نائٹی پرسنٹ تو ویسے ہی سب کچھ بھول چکا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ کس طرح اس وقت دفنائے جاتا تھا ایک سٹیپشل لے کے اور آخری سٹیپ تک انہوں نے جو اس کی مجسمیں بنائے ہوئے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا اب اس وقت کے زمانے یہ دیکھیں سب گور پلیٹر تھا بہت زیادہ خوبصورت بہت ہی قیمتی ہاتھ لگانا منہ تھا پھر بھی سیکیورٹی بہت زیادہ تھی اس کے باوجود لوگ ہاتھ لگا لیتے تھے دیکھ لیتے تھے اور کیونکہ سب چیزیں کلیر اس لیے بھی ہمارے کیمرے سے نہیں آ سکتی کیونکہ یہ جونسی تھی یہ دیکھیں سب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ شیشے کے کیبن اور وہ بھی کافی پیچھے پیچھے ہیں یہ برتن ہے اس وقت کہ ہمیں جہاں پیالہ دین کا چراغ بھی نظر آیا تھا اب ہم پتہ نہیں اسی ویڈیو میں یا کسی اور میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہم نے سوچا کیونہ اس پیالہ دین کے چرچے دیکھیں بہت خوبصورت تھا بہت اس طرح لائچ وہ سارا اندھیرہ اندھیرہ اتنا کیلئے نظر نہیں آ رہا ہم نے بہت کوشش کی اور ساتھ میں ریڈنگ آ جاؤں تھی وہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے رہے کہ نہ تو کوئی اگزیم ہونے اتنا کچھ بس آپ بھی اسی طرح ہماری طرح ویزٹ کر لیں جیسے ہم نے ویزٹ کیا تھا جلدی جلدی کیونکہ ہمیں ساتھ آرڈر بھی ہو رہا تھا اتنی دیر ہوگی اتنے گھنٹے ہو گئے پہلے تو سفر کر کے وہاں پہ جانا اور اس کے بعد اتنی شدید گرمی میں اس کو ویزٹ کرنے یہ سارا اندھیرہ یہ دیکھیں کچھ چیزیں دیکھ دیکھ کے تو ہمیں بہت ہی رشک آتا تھا کہ واو کتنی خوبصورت کچھ فارمال سی تھی آج یہ دیکھیں اور سب سے درہ تو ہمیں یہ ہوتا تھا جس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا تھا گولڈ پلیٹڈ ہمیں یہ گسا ہوتا تھا کہ سارا گولڈ دنیا سے انہوں نے کیا کہیں کہ کیسے کٹھا کر رکھا ہوئے اور دنیا کو کنگال کیا ہوا ہے اب ہماری اس ویڈیو کو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے جو مردی کر لیں لیکن جے کہ ہمیں بس یہ ہی ہوتی تھی کہ ان تمام ترقی جاپتہ ممالک نے یہ شادی کی مین اور وومن کی رنگ ہے ان تمام ترقی جاپتہ ممالک نے چھوٹے ممالک سے لوٹ لوٹ کے سارے اپنے بیوٹیاں سارا کچھ جو کچھ کٹھا تھا ان کا ورثہ وغیرہ وہ یہاں پہ کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لباس اور اس نے بھی ویسے پینا ہوا تھا یہ بھی ایسے ہی چھت تک اتنی خوبصورت آرچ اور اتنا خوبصورت کے ہم آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جہاں پہ بھی ہم کئی ایسی جگہ پہ گئے اور مختلف جگہ پہ دکھاتے رہے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے تین شیر ہیں یہ شیر ہیں یا پتہ نہیں کہ شیروں کے قزن ہیں لیکن جہاں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ شیر ہی ہیں بہارال بری طرح یہ سارا ایریا گول کا جھوڑی کا بھی سی طرح سارا ایریا جھوڑی کا یہ بھرتن ان کے سارا کچھ اس طرح کہ ہم بس بیان آرٹ جو سی مطلب کہ پینٹنگ تھی یہ دیکھیں پینٹنگ بھی بہت خوبصورت اور نیچرز کی بھی بنائی ہوئی تھی اور انسانوں کی بھی بنائی ہوئی تھی اینیملز کی بھی بنائی ہوئی تھی بہت خوبصورت یہ لباس تھا اس وقت کا بہت خوبصورت تھا جو کہ اس طرح شاید ویڈیو میں اتنا خوبصورت دکھائی نہ دے لیکن ریال میں بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا کچھ لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بنا رہے تھے لیکن ہنہی کا لباس تھا ہمیں ساتھ کھڑے ہو کے یہ تصویر بنانے کی کیا ضرورت تھی کون سا وہ سوٹ ہم کو مل جانا تھا یہ دیکھیں ڈریسنگ ٹیبل یہ بھی گورڈ پلیٹیڈ ہے آپ دیکھیں ڈریسنگ ٹیبل اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت نیکس ویڈو تک کے لئے اللہ حافظ